ناظرین آداب، ماہو عرفان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی ریچ ناظرین آج میں بیدر میں جلالہ ڈیپٹی کمیشنر دفتر گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں بیدر آیا ہوا ہوں اور آج جلالہ ڈیپٹی کمیشنر دفتر جانے کا موقع ملہ یہاں پر بیدر کے نگرانکار وزیر اور یہاں کے عوامی نمائندوں کا ایک جلالہ ڈیپٹی کمیشنر دفتر میں مناخت کیا گیا تھا تو ہم ریچور کی خبروں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن مجھے لگا کہ اس خبر کو بھی میں کور کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اس کی ایک ہی وجہ تھی ایک ہی بات تھی کہ جس طریقے سے بیدر کے رکنے اسمبلی رحیم خان نے پورے دب دبے کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ سرکاری ایوانوں میں اردو بول کر ایک مثال خائم کی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا سرکاری دفتروں میں اور سرکاری ایوانوں میں عمومان کنڈڑ ہی بولی جاتی ہے اور اردو بولتے ہوئے ہمارے عوامی نمائندے ہچکچاتے ہیں لیکن رحیم خان جو کہ بیدر کے رکنے اسمبلی ہیں انہوں نے جس دب دبے کے ساتھ اردو میں گفتگو کی اور اس بات کا خیل کیا کہ انہیں جواب بھی اردو ہی میں دیا جائے پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے اردو میں گفتگو کی آپ بھی ان کی اس گفتگو کو ملاحظہ کیجئے اور دیکھئے کہ اگر عوامی نمائندے چاہیں تو وہ اپنی مادری دفتروں کو کس طرح سرکاری ایوانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بیدر کی یہ زمین لال مٹی کی زمین ہے اس سرک زمین کہلاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے گندک موجود ہے اور اسی وجہ سے اس کو ایک ویسپوٹک زمین بھی کہا جاتا ہے واقعے میں بیدر رکنے اسمبلی رحیم خان کے استدلال کو اور ان کی باتوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ واقعے وہ گندک کی زمین کے آدمی ہیں ناظرین بیدر کے سرزمین ایک تاریخی زمین ہے یہاں پر محمود گاوہ کا مدرسہ بھی ہے اور اس زمین کی ایک خاص بات جو کہ اردو والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے وہ بات یہ ہے کہ اردو کی پہلی مسنوی اسی سرزمین پر لکھی گئی مسنوی قدم رو پدم رو جسے نظامی بیدر نے لکھی ہے آج سے تقریباً چھے سو سال خبل یہی اردو کی پہلی تحریر بھی کہلاتی ہے مسنوی قدم رو پدم رو آئیے ناظرین ہم ملاحظہ کرتے ہیں بیدر کے لپٹی کمیشنر دفتر میں ماشین پڑے ہوا پڑے دrs کو ہندری ایکимся پڑے دولا دة رکھوں گادہ ہوسکتے ہیں ہمارا کنٹی رو ہمارا دو جواب ہے ہمارا رنگوار بھو بین سے بینڈگ بڑے یہ دسٹرک